اہا زندگی اہا زندگی آپ سن رہے ہیں اہا زندگی with rj karthik only on myfm کسی نے بڑے کمال کی بات کہی ہے کہ جیب خالی ہو پھر بھی منع کرتے نہیں دیکھا میں نے پاپا سے امیر انسان نہیں دیکھا اہا زندگی آپ سننا شروع کر چکے ہیں آپ کا اپنا شو اہا زندگی myfm پر میرا نام ہے rj karthik اور اپنے شو میں آپ کے اپنے شو اہا زندگی میں پتہ نہیں کتنی بار میں نے آپ سکھا ہے کہ life میں family سب سے زیادہ matter کرتی یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے لئے ہر پل ہر کشن خوش ہوتے ہیں اور ہر پل ہر کشن چنتہ کرتے ہیں جنہیں لگتا ہے کہ ہمارا بچہ خوش تو ہوگا ایک چھوٹی سی کہانی سناتا ہوں یہ کہانی ہے ایک چھوٹی سی بچے جو اپنے پاپا کے ساتھ میں gardening کر رہا تھا پاپا نے اسے کہا تھا کہ او بیٹا تمہیں gardening کرنا سکھاتا ہوں باگ بانی سکھاتا ہوں تو اسے بگیچے میں لے کر کے گئے اپنے گھر کے چھوٹے سے garden میں اور بچہ پائپ سے دھردھر پانی پھیلانے لگا مستی کرنے لگا تو انہیں لگا کہ یہ بچہ جو ہے seriously کام کر نہیں رہا ہے تو اس کو کچھ بڑا task دیتے ہیں تو پاپا جی نے اپنے چھوٹے بچے کو بولا اور کہا کہ یہ کام کرو وہاں دور تمہیں ایک پتھر دکھ رہا ہے اس پتھر کو سائیڈ کرنا وہاں پر جو مٹی اس کو ساف کرنا وہاں کر کے میں اب ایک پودھا لگاؤں گا تو بس میری مدد کر دو میری چھوٹی سے help کر دو بچے گلا کہ پاپا نے اتنی بڑی responsibility دے دی چھوڑا بچہ خوشی خوشی سے چلا گیا اور جا کر پتھر کو اٹھانے لگا پتھر بھاری تھا اس نے بڑی کوشش کر لی لیکن وہ پتھر نہیں اٹھا بچے وہ سمجھ نہیں ہے کہ پاپا نے یہ کونسا ٹاسک دے دیا کہاں میں آرام سے پانی کے ساتھ میں کھیل رہا تھا پائک کے ساتھ میں کھیل رہا تھا اور کہاں مجھے یہاں الجھا دیا بچے نے بہت کوشش کی ہر طریقے سے کوشش کی لیکن وہ پتھر نہیں کھسکا پایا اس کا وزن بچے سے تھوڑا سے زیادہ تھا تو بڑا مشکل تھا بچہ روٹ کر کے واپس آیا پاپا کے پاس اور چلان لگا کہ پاپا یہ کیا بات ہوئی آپ نے تو مجھے کھیلنے سے منا کر دیا میں یہاں پر کھیلنے آیا تھا اور آپ نے مجھے اس کام میں اُلجھا دیا یہ تھوڑنا بات ہوتی ہے تو پاپا نے پھر سے بچے کو سمجھایا کہ بیٹا پلیز ایک بار واپس سے جاؤ اور جا کر جو پتھر ہے اس کو ہلانے کی کوشش کرو اس کو ہٹانے کی کوشش کرو تم کر دکھاؤ گے مجھے تم پر یقین ہے ایک بار جاؤ تو سہی کوشش تو کرو بچے گلاؤ کہ پاپا تو مانے گے نہیں مجھے پتھر ہی ہٹانا پڑے گا باپس گیا جا کر اس پتھر کو سائیڈ کرنے کی کوشش کرنے لگا بہت کوشش کی لیکن پتھر ادھر سے ادھر نہیں ہوا اب کی بار بچے کو رونا آ گیا چڑ گیا وہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا زد پکڑ لیتے ہیں زمین پر لوٹنے لگا زور زور سے رونے لگا پاپا جی گلاؤ کہ کیا پتہ لگ تو نہیں گئی دوڑ کر کے آئے اس کے پاس پوچھا کہ کیا وہاں لگ تو نہیں گئی تو اس چھوٹے سے بچے نے کہا کہ لگی نہیں بہت آپ نے یہ کونسا مجھے ٹاسک دے دیا تو ہوئی نہیں رہا ہے impossible ٹاسک دے دیا تو جو پاپا جی تھے انہوں نے اس بچے سے کہا کہ بیٹا یہ تو possible ٹاسک تھا یہ کام تو ایسی چھٹکیوں میں ہو جاتا بس تم نے ایک کام نہیں کیا تو اس چھوٹے بچے نے پوچھا رونہ بند کر کے کہ ہاں کونسا کام نہیں کیا بتاؤنا آپ میں نے تو ہر طریقے سے کوشش کی تو پاپا نے اپنے بچے سے کہا کہ بیٹا آپ نے اپنے پاپا کو اپنے ڈیڈی کو نہیں بلایا اگر آپ نے مجھے بلا لیا ہوتا کہہ دیا ہوتا کہ پاپا آپ آگر کے ہٹا دو تو میں ترنت ہٹا دیتا یاد رکھنا میرے بچے میں ہمیشہ ہر وقت آپ کے ساتھ رہوں گا جب کبھی آپ کو لگے کہ آپ کی لائف میں ٹھیک سمیں نہیں چل رہا ہے ٹھیک ٹائم نہیں چل رہا ہے آپ بس مجھے یاد کر لینا چھوٹی سی کہانی بہت بڑی بات سکھاتی ہے لائف میں جب بھی آپ سٹریس میں ہو سیدھا اپنی فیملی کو بتائیے گا وہ آپ کی ساری بات سمجھ جائیں گے من میں رکھیں گے تو گھٹتے چلے جائیں گے آر جے کارتک کو سن رہے ہیں آپ واپس آناوں لے کر کے بولیوڈ گرو یعنی کہ آج کا وہ گانا جو آپ کو کافی کچھ سکھائے گا آپ سن رہے ہیں اہا زندگی می ایف ایم پر اگر آپ مجھ سے کچھ کہنا چاہیں تو واتسپ کر سکتے ہیں 9649496943 پر اہا زندگی اہا زندگی آپ سن رہے ہیں اہا زندگی with RJ کارتک only on می ایف ایم ایک پکچر ان دنوں سوشل میڈیا پر بڑی وائرل ہو رہی ہے جس میں دادا جی سائیکل چلا کر کے جا رہے ہیں اور ان کی سائیکل کے پیچھے سٹینڈ پڑنا ایک اور چھوٹے بچے والی سائیکل بندی ہوئی ہے اور اس پکچر کا جو کیپشن لکھا گیا ہے وہ لکھا گیا ہے کہ آج گھر پر کوئی بہت زیادہ خوش ہوگا بچپن میں جب ہمارے لئے کوئی نئی چیز آتی تھی ہم کتنا خوش ہوتے تھے ہفتوں تک خوش رہتے تھے اسی چیز کے بھروسے لیکن اب کوئی بھی نئی چیز خریدتے ہیں ایک دو گھنٹے کے بعد میں تو بھول بھی جاتے ہیں کہ ہم نے کچھ خرید آئے مائے فیم پر آپ سن رہے ہیں اہا زندگی with me RJ کارتک بڑے ہو گئے تو سمسیہ یہ ہے کہ ہم پھر سے بچے بننا چاہتے ہیں اور جب بچے تھے تو سمسیہ تھی کہ بڑے بننا چاہتے تھے انسان کہیں بھی خوش نہیں رہ سکتا میں نے آپ سے کہا تھا اگر آپ نے کچھ لکھا ہے تو آپ مجھ تک پہنچائیے گا آپ کی بات سب تک پہنچائی جائے گی بھوانی سنگھ ہے ہمارے ایک لسنر جنہوں نے کی ایک بہت کمال کی پوام بڑی پوزیٹیو والی لکھ کر کے بھیجی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ منزل کا راہی کندھوں پر سپنوں کا بوجھ ڈھوٹا ہوں ہر روز من میں لیے یہ وشواس کی پوری ہوگی ایک دن ہر آس من میں دردھ سنکلپ ہے مہنت ہی میرا وکلپ ہے رکنا جھکنا تھکنا منزل کیلئے ہیں تینوں منہ دیے سے جلنا سیکھا ہے بادھائیں آئیں گی پتھ میں لہروں سے ٹکرانا سیکھا ہے راہوں میں کاٹے ہیں چلنا ہی ہے میرا کرم سفلتا ہوگی بہتے لہو پر مر ہم تینکیو سومچر جی اتنی پوزیٹیو پوام ہم تک پہنچانے کے لیے آپ کے جو شبد ہیں انہوں نے ایک انرجی فلو کروا دی یہ باڈی میں مطلب انسپائر کر دیا ہے آپ سے میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ شبدوں کی طاقت بہت بڑی ہوتی ہے تو اگر آپ نے کچھ لکھ کر کہ اپنے موبائل کے ڈرافٹ میں رکھا ہوا ہے تو وہاں ڈرافٹ سے اسے نکالیے واتس اپ پر لے کر جائیے اور ہمارا نمبر ہے 9649496943 اس پر بھیج دیجئے واپس آؤں گا اور بات کروں گا کسی نے بڑے کمال کی بات کیا کہی ہے آپ سن رہے ہیں آپ کا اپنا شو اہاں زندگی مائی ایف ایم پر میرا نام ہے آر جے کارتک اہاں زندگی اہاں زندگی آپ سن رہے ہیں اہاں زندگی with آر جے کارتک only on مائی ایف ایم کتنا عجیب سا ٹائم چل رہا ہے نا کہ ایک ماسک بھی اب سٹیڈس سیمبل بن گیا ہے جس کے پاس میں N95 ماسک ہوتا ہے اس کا تو کہنا ہی کیا لوگوں نے ڈیزائنس نکال لی ہیں ڈیزائنر ماسک آ رہے ہیں ہم نے اس مہاماری میں بھی مسکرانہ سیکھ لیا ہے اور طریقہ ڈھون لیا ہے کہ کیسے ہم خوش رہ سکتے ہیں کچھ پرنٹڈ ماسک بھی مجھے دیکھے تھے جس میں فیس پرنٹ ہو رہا تھا پتا بھی نہیں چل رہا ہے کہ ماسک آپ نے پہنا ہوئے کی نہیں کتنا کچھ دنیا میں ہو رہا ہے آپ سن رہے ہیں اہاں زندگی مائی ایف ایم پر میرا نام ہے آر جے کارتک اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ ماسک کی بات کیوں کر رہا ہوں کسی نے بڑے کمال کی بات کیا کہی ہے سناتا ہوں کسی نے بڑے کمال کی بات کہی ہے کہ جوکر سے پوچھا گیا سوال کہ چہرے پر ماسک کیوں لگاتے ہو کیا خوب جواب تھا اس کا کہ لگاتے تو سب ہیں بس میرا والا دکھائی دیتا ہے زندگی میں نکاب کے پیچھے نکاب چہروں کے پیچھے چھپے چہرے کئی بار بڑے مشکل ہوتے ہیں نیدہ فازلی صاحب نے کہا تھا کہ ہر آدمی میں ہوتے ہیں دس بیس آدمی جس کو بھی دیکھنا کئی بار دیکھنا مائی ایف ایم پر آپ سن رہے ہیں اہا زندگی وید می آر جے کارتک واپس آؤں گا اور آپ ہی میں سے کسی کو سرپرائز کال کروں گا اگر آپ چانے ہی کہ وہ کال آپ کے پاس آ جائے تو واتسپ کر سکتے ہیں نائن سکس فور نائن فور نائن سکس نائن فور ثری پر یعنی کی نوچے چار نو چار نو چھے نو چار دین